اولاباں کا نظریہ نمبر دو یہ بریلوی مقدہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا احمد رضا خاصہ بریلوی ملفوزات حصہ چار صفحہ تین سو ستتر جو کہ ہمارے بوک کارنر جہنم سے شایع ہوا اور اس وقت آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ نام کی بریلی کی ایک ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہ سارے ملفوزات رکھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے ملفوزات میں ذکر کرتے ہیں جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلعہ کمہ کر دیں یہ غزوہ احضاب کا واقعہ ہے رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شمالی ہوا کو حکم ہوا کہ جا اور کافروں کو نیز تو نابود کر دیں حکم کس کا ہو رہا ہے اللہ کا ہوا کو شمالی ہوا کو ہوا نے کہا بیویاں رات کو باہر نہیں نکل دیں یعنی ہواوں نے اللہ کے کہنے پر انکار کر دیا کہ بیویاں رات کو گھر سے نہیں نکل دیں تو اللہ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برکتا حالانکہ پاکستان میں مونسون کی جتنی بارچیں وہ شمال سے ہی ہوتی ہیں پھر سوا سے فرمایا تو اس نے ارد کی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کر دیا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوا کہ شمالی ہوا کو حکم ہوا لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے اسے بانجھ کر دیا بھائیو سوائے انسانوں اور جندوں کے اس کائنات کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کا خلاف نہیں کر دی یہ کیٹیگوریکل منشن ہے کیٹیگوریکل اور انسان اور جن کیوں ان کو اختیار دیا گیا ہے سورہ عبدہر کے اندر اِنَّا حَدَيْنَا حُسْتَبِيلَا اِمَّا شَاْكِرُوا اِمَّا قَفُورَا ہم نے حضائف کا راستہ تمہیں دکھا دیا چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو چاہے ہماری محشوری اختیار کرو تو یہ بھی اس لیے نافرمان ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا باقی کسی چیز کو اختیار نہیں اور وہی ہے وہی کیا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ الشَّيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ اس کی شام تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ادادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ کو جنگی ہے لیکن جنوں اور انسانوں کو اختیار دیا باقی مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں بلکہ سورہ حامی مسجدہ کی گیار نمبر آیت میں کہ ہم نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہماری اطاعت اختیار کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہوئے آپ کی اطاعت میں آتے ہیں تو ہر چیز جبرم مجبور ہے اس قانون کی جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی کو آپ آگ پر ٹھیکیں اور پانی جو ہے پٹرول کا کام کرنا شروع کر دیں فیزیکل فینامینا آف نیچر کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اللہ یہ کہ موجزہ ہو پیغمبر کے ہاتھ باقی فیزیکل فینامینا آف نیچر اتنے موقع ہیں سینٹیفک جتنے بھی فینامینا ہیں کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے تو آج اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے وہ ہمیشہ جلائے گی ہاں ابراہیم نے سلام کیلئے تھنڈی ہوئی بغاوت کر کے نہیں اللہ کے حکم پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دے اور وہ کہا جی بیویاں رات کے گھروں سے باہر نہیں نکلتی والی آہو باللہ تعالیٰ